بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتی آنکھیں اور سنتے کانوں آپ کو عرفان کی طرف سے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں چینل ٹیک مینٹور اور آج کی جو ویڈیو ہے اوپو کے نئے مادل اے نائن ٹو ٹو کے بارے میں ہے تو اس سیٹ کے اندر کیا سپیسیفکیشن ہے یہ سیٹ کب لاؤنچ ہوگا پاکستان میں کیا پرائز ہوگی ویڈیو پورو دیکھے گا آپ کو میں پورو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا تو جن میرا بہین اب تک میں چلال سبسکرائب نہیں کیا اور سبسکرائب کرتے ہیں ساتھ بہر آئیکم کو پر کلک کرتے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ہاں جی تو اوپو نے ریسلن ڈیٹکیمن تین ہفتے پہلے اے نائنٹی ٹو لاؤنچ کر دیا ہے ملیشیا کے اندر اس کے علاوہ اس میں اے نائنٹی ٹو ایس موبائل بھی لاؤنچ کیا ہے کچھ تین پہلے اور لاسٹ یئر اوپو نے اے نائن لاؤنچ کیا تھا تو ان تینوں موبائلوں کی سپیسیفکیشن ہے تقریباً آپس میں سیم ایک جیسی ہے کوئی خاص فرق نہیں ہے صرف کوئی سائز کا یا کوئی بیٹری کی حوالے سے کیمرے دونوں کے سیم ہیں کسی حد تک جو ہے فرنٹ والا کیمرہ سلیفی کیمرے کا فرق ہے تو میں اب اس وقت جو ہے وہ میں آپ کو اے نائنٹی ٹو جو نیا موڈل بھی لاؤنچ کیا اس لنڈی ملیشیا کے اندر اس کے بارے میں تفصیل سے بتاتا ہوں بیسیکلی سیٹ یہ فور جی ہے اور اس کے بعد ہم اس کی بات کرتے ہیں اس کی ڈیمینشن کی کہ اس کا سائز کیا ہے تو اس کی جو تقریباً جو ہائٹ ہے وہ ون سکسٹی ٹو میلی میٹر ہے اور جو ویٹھ ہے وہ سیونٹی پوائنٹ فائی میلی میٹر ہے اور جو اس کی تھکنس ہے وہ ایٹ پوائنٹ نائن میلی میٹر ہے اور اس کی ویٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں وہ ون نائنٹی ٹو گرام ہے تو سیٹ جو ہے وہ کافی سمارٹ ہے اور بہت زیادہ لائٹ ویٹ ہے کافی خوبصورت سیٹ نائے ہوئے ہیں اب میں بات کرتا ہوں اس کے ڈسپلے کے حوالے سے تو سب سے پہلے ایل سی ڈی کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایپی ایس ایل سی ڈی یوز کی گئی ہے جو کپیسٹیو ٹی سکرین ہے سکرین کے ساتھ سکرین اچھی ہے لیکن اس میں سپر ایملیٹ اگر اپو یوز کرتا تو کافی بہتر ہوتا بہرحال اس میں ایپی ایس ایل سی ڈی ہے بہرحال سیٹ اچھا ہے اب میں بات کرتا ہوں اس کے سائز کی تو سکرین سائز کی تو سکرین سائز ہے اور جس کی جو دنسٹی ہے وہ تقریباً 405 پی پی ہے یا 405 پکسل پر دنسٹی اس کی دنسٹی ہے اور اس کے علاوہ اس میں جو سکرین کا سائز جو پکسل ہیں وہ تقریباً ایک ہزار اسی ضرور 2400 پکسل ہیں اس کے اندر اب میں بات کرتا اس کی اپریٹنگ سسٹیم کی تو اس میں انڈرائیڈ کا ورجن ٹین یوز ہوا ہے جو لیٹس ہے جو بیس ہے کلر او ایس سیون پائنٹ ون کے اوپر اب میں بات کرتا اس کے چپ سٹ کی یا انکہ مین پروسیسر کی اپو نے اس کے سنیپ ڈرگن یوز کی ہے سکس سکس فائیو جو 11 نینومیٹر کی تنگلوجی پر لیس ہے تھوڑا سا ان کو اپر لیوے پر جانا چاہیے تھا میبی یہ کنفرم یہ لیٹی پروسیسر ہے لیکن پھر بھی اوپو کو چاہیے تھا کوئی تھوڑا سا اڈوانس ٹیپولوجی میں لے کے جاتے مرحال پروسیسر اچھا ہے لیکن نئے تنگلوجی کے ساپ سے تھوڑا سا لیویل میں ہے تو اب میں باتا ہوں اس کی لیٹی پر پروسیسر اچھا ہے گرافیس پروسیسر پروسیسر ہوا ہے انڈرینو سکس ٹین ہے جس کو جی پیو بھی کہتے ہیں پروسیسر اچھا ہے گرافیس کو بھی کافی اچھا سپورٹ کرتا ہے کیونکہ ہم اتنا پروسیسر چاہیے نہیں کیونکہ ہمارے بیک اینڈ کے اوپر آئی پی ایس ایل سی ڈی ہے تو گرافیس پروسیس آپ سے اچھے ہی ملے اب میں بات کرتا ہوں اچھا اس کی میمری کی تو اس میں ایک سو سٹھائیس جی بی آٹھ جی بی کے ساتھ ہے A4 اس کی رام ہے اور آٹھ جی بی اس کی رام ہے لیکن یہ ڈی ڈی آر فور سپورٹ کرتا ہے پروسیسر جو سکس ڈاکن کا لابن دی ڈی آر فور کو سپورٹ کرتا ہے اس کے علاوے اس میں مایکرو ایس ڈی کار موجود ہیں کیونکہ اگر ایک سٹھائی جی بی کم لگتی ہے اس میں آپ اس کا میمری کو آپ ایکسپینڈ کر سکتے ہیں اور اس میں جو ڈیلیٹکیٹڈ سلاٹ ہے کیونکہ سیم کے ساتھ شیئر نہیں کرنا پڑے گا آپ کو ایکسٹر سے آپ ایک اس میں ایس ڈی کارڈ لگا سکتے ہیں میں باہر کرتا ہوں موبائل کے وائٹل پارٹ کی یعنی کے مین کیمرے کی ساری بات ہے موبائل میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ کیمرے کو گنا جاتا ہے کیونکہ کیمرے کے بغیر حضور کا زندگی نام مکمل ہے ان کے چار کیمرے وہ چاہی اپرچر کے ساتھ ہوا ہے میں دیپ郵ڑا اور میکرو کیمرے ان کے اچ زیر کے باتے ہیں ان کے دو اپرچر کے بعد تک اس کے مو لے کو موجود ہے اسے کلی Afterbreaking mode ، Elephant and Paint willございます موڈ بھی مجود ہے اور اس کے اندر نائٹ موڈ بھی یوز کیا گیا جو کافی اچھا ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر سب سے اہم چیز اس میں سلو موشن ریکارڈنگ مجود ہے کیونکہ آج کل سلو موشن ریکارڈنگ کا بہت زیادہ ٹرنڈ چل چکا ہے ٹک ٹاک پہ ویڈیو بنانے کا اور یوٹیوب کے بھی جو شارٹ ویڈیوز لوگ آج کل بنا رہے ہیں تو اس میں سلو موشن ریکارڈنگ مجود ہے اب میں باگر اس کے سیل فی کیمرے کی سیل فی کیمرے کا سولہ موشن ریکارڈنگ مجود ہے جو ہول پنچ ہے سٹک کے اندر اور اس کا جو پرچرس ہے وہ ٹو پنڈ زیرو ہے اور سکم ساتھا کیمرہ ہے اچھ ڈی آرکارڈنگ اس کے اندر مجود ہے اور ویڈیو جو ہے ایک دار اسی پی کی بنائے گا اور سلو موشن ریکارڈنگ مجود ہے اب پرشانکہ وی فائی ہے بیوٹس فائی پنڈ زیرو بھی ہے جی پی ایس بھی ہے این ایف سی بھی اس کے اندر ہے اور جو چارجنگ پورٹ ہے یو ایف سی وہ سی ٹائپ ہے اب میں باگر اس کے ایکسٹرائی فیچر کی تو سینسر کے اندر اس میں فنگر پرنٹ سینسر مجود ہے لیکن وہ سائیڈ مانٹڈ ہے کافی اچھا بنایا ہے کیونکہ اچھ کل بہت ساری کمپنی سائیڈ مانٹڈ جو ہے نا وہ فنگر پرنٹ یوز کر دی اب میں بات کرتا ہوں موبائل کے پاور فل پارٹ کی یعنی کہ بیٹری کی تو اوپو نے جہاں ای پی ایس یوز کیا سنیپ ڈرگن پرانا یوز کیا لیکن یہاں پہ انہوں نے بیٹری اچھی یوز کر لیا ہے یعنی کہ پانچ دار ملین پر بیٹری یوز کر لیا ہے اور ساتھ یہ فاس چارجر اٹھارہ وارٹ کا ہے تو چارجر بھی اچھا اٹھارہ وارٹ کا فاس چارجر ہے اور آپ کو پانچ دار ملین پر بیٹری بھی دے دی اب میں باگر اسے کلر کے حالے گئے اس میں چار کلر آئے ہیں تقریباً ٹولیٹ بلیک سٹریم وائٹ سکائی بلو اور ایرورا پرپل تو تینوں کلر بہت پیارے ہیں بڑے ہنڈسم کلر بنائے ہیں اور اس کی جو بیک ہے وہ بھی کافی خوبصورت بنائی ہے تو بلاسٹر کی لیکن کافی زبردست ہے آپ اس کو محسوس ٹچ کرنے سے بڑا کوئی مزا آئے گا اب اینڈ پہ میں بات کرتا ہوں اس کی پرائز کے حوالے سے تو پرائز پاکستان میں تقریباً ٹفٹی سے سکسٹری تھوزن کا درمیان ہوگی اس سیٹ کی اور اویلیبل جی سیٹ تقریباً کوئی اس کے جون کے انڈ پہ جا کے آپ کو ملے گا اور پرائز بہت زیادہ ہے اس کی لانچ ہوگی کیونکہ اگر ہم سپیسیفیکشن کے ساب سے دیکھا جائے ایٹ پی ایس ایڈی ہے سناپ ڈرگن پروسیسر بھی توڑا سال آم ہے اور اس کے علاوہ کیمرے جو لینز ہیں وہ سامسنگ کے یوز ہوں ہیں میں بتا دیا تھا آپ کو اور سیلفی کیمرہ جو ہے وہ بھی ٹھیک ہے سکسٹین میگا پکسل کے 32 کا نہیں ہے اور فنکشن اچھے ہیں ویڈیو کے ساب سے برحال دیکھا جائے تو سپیسیفیکشن کے ساب سے سیٹ کی جو آؤٹلوک کے ساب سے جو ہے نا وہ پرائز بہت زیادہ پاکستان میں ہوں گی برحال سیٹ ایک اچھا سٹ بنایا ہے ہے تو ایکسپینسیب جو لوگ کو فورٹ کر سکتے ہیں اس کو پرچیس کریں گے ان کو مزا آئے گا جو لوگ اوپو یوز کرتے ہیں وہ اوپو کے علاوہ کئی اور نہیں جاتے تو امید آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر نے بھی پسند آئی تو میرے چلیل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیلے آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے گا اور ویڈیو لائک کرنا نہ بھولیے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ